اردو سوچ کے دیکھنے اور چانے والوں کو میرا سلام آج ہم کار مافیا کی بات کریں گے جو عرصہ دراز سے پاکستان میں لوٹ مار کا سلسلہ بنائے ہوئے ہیں چاہے وہ برینڈ، سزوکی، ہونڈا اور ٹیوٹا میں ہو ان سب کمپنیوں نے پاکستان میں رہنے والے لوگوں پر ایک ظلم کیا ہوا ہے جس کی مثال اس سال میں کار کے قمتے چار گناہ کر دینا ہے اور اب شور یہ مچایا ہوا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے کمپنیوں کو میرا مقصد یہ ویڈیو بنانا لوگوں کو اگاہی فرام کرنا ہے کہ کس طرح پاکستان میں ایک کار گروپ مافیا دن رات ہمیں لوٹ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے سزوکی کی خبرائی کہ جی پچاس فیصد سیل گر گئی ہے اور کافی نقصان ہوا ہے اور اب ہونڈا نے بھی شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے سیل انچاس پرسنٹ گر گئی ہے اور ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے یہ سب غلط ہے سیل ضرور گری ہے لیکن نقصان ایک روپے کا بھی نہیں ہوا بھلکہ پہلے سے کئی گناہ پروفٹ ہوا ہے اب لوگوں نے لینا کم کر دیا ہے اس لئے ان کی جو نفع خوری والی کمائی تھی وہ کم ہو گئی ہے باقی یہ جو کاریں بناتے ہیں اس میں دو نمبر چیزیں استعمال کرتے ہیں اور دوسری ترقی آفتہ ملکوں میں ایک نمبر چیز ہوتی ہے کیونکہ وہاں ان کی مکمل آدیٹ ہوتی ہے اور پھر گاری مارکیٹ میں آنے دیتے ہیں یہاں تو گورنمنٹ ملی ہوئی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ڈھیلر ملے ہوئے ہوتے ہیں ہم بات آج ہونڈا کی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری پچاس فیصد سیل گر گئی ہے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو یہ غلط خبر چلا کے لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ ہماری جو کمتیں بڑھتی ہیں لوگ ان کے خلاف بولنا بند کر دیں اور ہم اسی طرح منافع خوری کرتے رہیں اور پاکستان کے لوگوں کو لوٹتے رہیں آخر میں میں آپ سے کہوں گا کہ ان کی کاروں کا مکمل بائیکارٹ کریں اور ہمارے ملک میں اور کمپنیاں اتا کہ یہ مافیا اپنے انجام کو پہنچے اور گاڑیاں سستی ہوں ہمیں ان مافیا کے خلاف ایک آواز اٹھانا ہوگی تب جا کر ہمارا ملک ترقی کرے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں